موسیقی اسلام علیکم ابرارشین آپ کی خدمت میں دو بڑی اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہے سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ اب دو بئی پولیس نے گھریلوں ملازمین کو ملازمت پر رکھنے والوں کے لیے ایک وارننگ جاری کی ہے اس حوالے سے ہے اور دوسری خبر یہ ہے کہ اب دو بئی اور یو اے کی مختلف جو بڑی کمپنیاں ہیں جن کے ہاں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ملازمین کام کرتے ہیں انہوں نے اب کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اینوال لیگ یعنی سالانہ چھوٹیوں پر جانے والے لوگوں کے لیے کچھ نئے قوانین وضع کرنے شروع کر دی ہیں اور نئے رولز جنہیں آ جاتا ہے یعنی قوائد و زبابیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ روز ہی دو بئی کی پولیس نے ایک آپریشن کے دوران چون کے قرید چون ایسے گھریلو ملازمین کو گرفتار کر لیا ہے جن کو اب ڈیپورٹیشن کا سامنا ہے ان گھریلو ملازمین میں زیادہ تر خواتین ہیں اور یہ بقول پولیس کے گھروں میں غیر قامونی طور پر کام کر رہی تھی یعنی یہ خواتین وہاں پر جس شخص یا جس کمپنی کے ویزے پر گئیں یہ وہاں پر کام نہیں کر رہی تھی بلکہ یہ گھنٹہ کے حساب سے مختلف لوگوں کے گھروں میں جا کر ایک گھنٹہ دو گھنٹہ یا تین گھنٹے کے لیے کام کرتی تھی اور اس کی یہ اجرت یا معافضہ وصول کرتی تھی جب یہ آپریشن کیا گیا تو اس کے بعد چون خواتین کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ جن گھروں میں یہ خواتین کام کر رہی تھی ان گھر کے مالکان یا لوگوں کو ایک آخری وارنم بھی گئی ہے کہ اگر اس کے بعد ان کے گھروں میں اس طرح غیر قانونی طور پر خواتین کام کرتے ہوئے پکڑی گئیں تو ان کو بھی سزا یا قید کا سامنا یا جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب ان خواتین کو تو گرفتار کر لیا گیا ان کے خلاف قانونی کروائی کی جائے گی اس کے بعد ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا آج کل انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اسی طرح کی ایک گھریلو ملازمہ جس پر کوئی عرب شخص شدید تشدد کر رہا ہے یہ تقریباً ساڑھے پانچ منٹ کی یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے اگرچہ میں وہ ویڈیو اس اپنی اس ویڈیو میں شیئر نہیں کر رہا لیکن اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عمر رسیدہ تقریباً پچاس ساٹھ سال کی عمر کا عرب انسان شخص ایک ایشیای خاتون پر اب پتہ نہیں اس کا تعلق انڈیا سے ہے سری لنکا سے ہے کم از کم وہ خاتون ایسے لگتا ہے کہ پاکستان سے اس کا تعلق نہیں ہے اس پر شدید تشدد کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کے سامنے اس کو مار پیٹ رہا ہے وہ شور کر رہی ہے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہے واسطے دے رہی ہے لیکن وہ شخص اس پر تشدد بن نہیں کرتا اس تشدد کی وجہ کیا ہے یہ نہیں بتایا گیا لیکن یہ ویڈیو آج کل وائرل ہے اب میں آتا ہوں کہ ان کمپنیز کی جانت جن کمپنیوں نے اب بڑی کمپنیوں نے اپنے نئے رولز مطارف کروانا شروع کر لی ہیں کچھ نے ان رولز کو لاغو کر لیا کچھ جو ہیں وہ یہ رولز جلد ہی اپنے ایمپلائیز کے ساتھ اپنے ملازمین کے ساتھ یہ رولز شیئر کریں گی وہ رولز کیا ہیں میں مختصر دو تین ایسے موٹے موٹے قوانین ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا جن کا سامنا آنے والے دنوں میں آپ کو بطور کمپنی ایمپلائی یا ملازم سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ جس ملک میں آپ جا رہے ہیں وہاں پر کرونا کی کیا صورتحال ہے سب اور اس صورتحال کے پیش نظر کیا آپ مناسب نہیں سمجھتے کہ اگرچہ آپ کوالیفائے کرتے ہیں آپ سالانہ چھوٹیوں پر جا سکتے ہیں لیکن ان سالانہ چھوٹیوں میں آپ کے ملک میں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے تاخیر ہو سکتی یہ یعنی آپ کی واپسی میں تاخیر ہو سکتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی واپسی میں تاخیر کی وجہ سے آپ کی ملازمت کو کوئی خطرہ ہو جائے لہٰذا وہ آپ سے کہیں گے کہ موجودہ صورتحال میں آپ اپنے جو سالانہ تاتیلات ہیں ان کو معطل مؤخر یا منسوخ کر دیں کسی اور وقت چلے جائیں یا کم دنوں کے لیے جائیں اگر آپ کی ایک مہینے کی چھوٹی بنتی ہے تو آپ پندرہ دنوں کے لیے جائیں پھر اس میں بھی آپ کو کوارنٹین کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جاتے وقت یا واپسی کے وقت تو ایسی صورت میں کیا آپ ورگ فرام ہوم کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی سہولت حاصل ہے کوئی کام ایسا ہے جو آپ اپنے گھر بیٹھے اگر آپ چھوٹیوں پر بھی جاتے ہیں تو وہ کام کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے وہ دن چھوٹیوں میں شمار نہیں کیا جائیں گے لیکن جس طرح ایڈیا کے آج کل حالات ہیں اگر آپ ایڈیا جاتے ہیں دس دن پندرہ دن جاتے ہوئے کوارنٹین میں گزار دیں گے واپسی پر آپ دس دن کوارنٹین میں گزار دیں گے یو اے ای میں تو ظاہر ہے آپ کا تو ایک مہینہ اسی میں چلا جائے گا اور تکلیف اور مشکلات الگ لہذا اب یہ کمپنیاں اس طرح کے قوانین وضع کر رہی ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ آپ کو آفر کریں گی کہ آپ اس سال اپنے جو چھوٹیاں ہیں ان کو منصور کر دیں یا چھے مہینے کے لیے مؤخر کر دیں اور اس کے بعد وہ آپ کو بتائیں گی کہ آپ جائیں گے تو آپ کو کتنے دن رہنا ہوگا اور اگر آپ کا وہاں پر سٹے کسی وجہ سے اس میں تاخیر ہو جاتی ہے پھنس جاتے ہیں جن کو آپ سٹرینڈڈ پیسنجرز کہتے ہیں کسی بھی وجہ یعنی فلائٹس کی خاص طور پر فلائٹس کی بندش کی وجہ سے اگر آپ وہاں پر اپنے ملک میں پھنس جاتے ہیں واپس اپنی نوکری پر نہیں جا سکتے تو ایسی صورت میں آپ کی کیا حقوق ہیں کمپنی کے کیا ذمہ داریاں ہیں کمپنی کے قوانین کیا کہتے ہیں آپ کے چھوٹیوں پر جانے سے پہلے کمپنیاں پابند ہوگی کہ آپ کو ان تمام قوانین کے حوالے سے اعتماد میں لیں اور آپ کو بتائیں کہ کیا کیا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ملکوں میں چھوٹیوں پر جاتے ہیں لاکڈون ہو جاتے ہیں سلائٹس کینسل ہو جاتی ہیں مؤخر ہو جاتی ہیں تاخیر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی نوکرییں چلی جاتی ہیں گزشتہ سال ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ پاکستان دس پندرہ دن کے لیے آئے یا ایک مہینے کے لیے آئے لیکن وہ چھے چھے مہینے تک واپس نہیں جا سکے ان کے ویزے کینسل ہو گئے ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ان کی نوکرییں چلی گئیں اور وہ ابھی تک پاکستان میں موجود ہیں اور واپس جانے کی خواہش دل میں رکھتے ہیں لیکن ایسا فی الحال ممکن دکھائی نہیں دیتا اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان ہی آتے ہیں میں پاکستان کی مثال دے دیتا ہوں اگر آپ عید سے پہلے یا عید کے بعد پاکستان آتے ہیں ایک مہینے کے لیے تو بالفرض ایک فرض کر لیتے ہیں مفروضہ قائم کر لیتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان آتے ہیں اور آپ کی چھٹیاں بیس گزر گئی ہیں اور دس چھٹیاں رہ گئی ہیں اور اس دوران خدا نفاثہ فلائٹس بند ہو جاتی ہیں اور آپ کی دس چھٹیاں باقی ہیں تو آپ کیا کریں گے کیا آپ گھر سے بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں آپ کے کام کی نویت ایسی ہے کہ آپ کو آپ کی کمپنی اجازت دے دے کہ آپ جی آپ آن لائن کام کر لیں یا ورک فرام ہوم جیسے ہم کہتے ہیں ریموٹ ورکنگ کہتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے لیکن آپ کو فیزیکلی بزاتے خود اپنے دفتر یا اپنے کام والی جگہ جا کر کام کرنا ہے اگر آپ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں کسی جگہ پر کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں کسی ہوتل میں ویٹر کا کام کرتے ہیں مینجر کا کام کرتے ہیں تو ظاہر آپ ورک فرام ہوم تو نہیں کر سکتے کسی بڑے سٹور پر آپ سیلز مین ہیں سیلز ریپریزنٹیٹیو ہیں پی آر او ہیں تو آپ ظاہر ہے آپ یہ کام تو اپنے گھر سے پاکستان میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے لہٰذا آپ کی کمپنی آپ کو اب بتانے کی پابند ہوگی تاک تمام صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کو پابند ہوگی اور میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ جو لوگ اس وقت اپنے اپنے ملک صرف پاکستانی نہیں جس ملک میں جانا چاہتے ہیں پہلے ان تمام چیزوں پر غور کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھٹیوں پر تو چلے جائیں لیکن آپ کے لیے دوبارہ اپنی نوکری کو جائن کرنا یا اس ملک میں واپس آنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو امیر ہے اس ویڈیو سے آپ کو مفید معلومات ملی ہوگی فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ